ہلو گائیز اسلام علیکم سوستکار نمستے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جوٹی کے طرف دو لوگوں کو کالیج چھوڑنا ہے اور ایک کو ہسپٹل چھوڑنا ہے ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہی سے اے اللہ آج کام بھی بہت ہے ابھی باپسی میں آنے ایک بات میں کھانا بغیرہ بھی بنانا ہے آج ہم بنائیں گے پایا ٹھیک ہے فرنس پایا بنائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ سب ریڈی کر رکھا ہے پس آکے بنانا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں ڈیوٹی پھر آکے پھر دکھاتے ہیں آپ کو باہر کا ایسا موسم ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں پانی ہے اس میں چڑیوں کے لیے ہم پانی بغیرہ جو رکھتے ہیں رات تو بارش آئی تھی تو پانی بھر گیا تھا پانی تو ابھی ہے دیکھو پورا پانی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایسا بیوز ہو رہے ہیں باہر کا دیکھیں تھنڈا موسم ہے آج رات بارش ہوئی تھی تو چلتے ہیں اپنی دھنوں کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو دھنوں دیکھیں یہاں پر چڑیاں وغیرہ بھی ہیں اس پیڑ پہ زیادہ ہی چڑیاں ہیں یہاں پر ہم نے ایک دن پانی رکھا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کوئی پانی گرا گے چلا گے پھر پانی وہاں پر رکھتے نہیں ہیں گھر ہم تو فرینٹ کھنٹو یہ ہماری دھنوں ہے بسم اللہ طب اللہ تعالی ہے ہم نے اپنی دھنوں اسٹارٹ کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دھنوں میری ھی اور یہ dai aardik ہے gemc driven慮忘ام جی表 جو کون ڈاڈکر گادیاں یہاں پر یہ ہی چلتی ہے یہاں پر گیر بھگرا نہیں ہے اور کے بل یہ یہ گیر رہتا ہے یہاں پر آٹومیٹک اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں پی آر این یہ 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 پی پارکنگ کے لیے آر یہ ریورس بائک کے لیے اور انیوٹل اور ڈی پہ جانے کا ہے اور ون ٹو تری یہ مینویل بھی ہو جاتا ہے یہ ساری آٹومیٹک گاڑی ہے آپ لوگ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ہاں انڈیا میں کیا ہے رائٹ سائٹ میں سٹیرنگ ہوتا ہے اور یہاں پر لیفٹ میں ہوتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر لیفٹ میں ہوتا ہے بس اتنا بھی فرق ہے تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا سکول اور ہسپیٹل پہلے ہمیں اور پہلے ہمیں جانا ہے کیا نام ہے سکول پھر اس کے بعد میں ہسپیٹل ہم نے گاڑی سٹارٹ کر دیئے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور ہمارا ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور سسکرائب کر دینا ٹھیک ہے اور اگر نئے ہیں تو سسکرائب کر کے جانا اس ٹائم سسکرائب نہیں بننا ہے آپ کو ایک ہزار ہوا ہے سسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں اللہ اگر فرینڈس سعودی عرب کا ڈرائیونگ لائسنگ لینا ہے تو کیسے لیں گے اس کو پر بھی ویڈیو بنائیں گے اگر آپ بولیں گے تو آپ بتائیے سعودی عرب کا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے پہلے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا ٹھیک ہے فرینڈس یہ دیکھیں یہ میرا ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ہم اس پر بھی ویڈیو آپ کو بنائیں گے ٹھیک ہے فرینڈس چلتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں اس ٹیم سعودی عرب میں صبح کا چھے بچ کے چالیس منٹ ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہار آپ کو ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے گرمی بھی ہوتی ہے اس لیے کوئی نکلتا بھی نہیں ہے گرمی کے وجہ سے لیکن فلال آج تو موسم ایک دم بہت تھنڈا ہے ایک دم رات بارش بہت تیز ہوئی تھی تو اس لیے دیکھ سکتے ہیں بارش کیسی موسم کیسا ہوا آج بادل بھی ابھی بھی کالے کالے سے بادل ہیں لیکن دھوپ ہلکی سی نکل آئی ہے دیکھتے ہیں دن میں آج کتنی گرمی پڑتی ہے ویسے رات میں تو گرمی تھی کافی ہم نے تو ایسی فل ایسی چلا گئے پھر سوئے تھے بندہ نیند نہیں آ رہی تھی رات رات بہت گرمی تھی تو آپ بتائیے انڈیا میں کیسی کیسے آل آتے ہیں کیسی گرمی پڑ رہی ہے وہاں پہ بتائیے کمنٹ کر کے ٹھیک ہے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریے لائک کریے اور کمنٹ کریے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں باہر کا ویوز کیزہ ہو رہا ہے دھوپ نکل آئی ہے لیکن ابھی بھی ٹھنڈا موسم ہے تو پھر چلتے ہیں سکول بچوں کو چھوڑتے ہیں اور پہلے بچوں کو سکول چھوڑیں گے پھر اس کے بعد میں ہسپٹل چھوڑنا ہے ایک پھر اس کے بعد میں روم پہ آگے کھانا بنانا آج بہت کام ہے تو ہمارا ویڈیو آپ کو کیسے لگے گا بتائیے گا ضرورت سب کو ہم نے سکول چھوڑ دیا ہے اور ایک ڈاکٹر کو ہسپٹل چھوڑنا تھا تو اس کو بھی چھوڑ دیا ہے اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے تو اب ہم یہ ہی راستے میں چھوٹا سا بندہود ہے تو وہاں سے مجھے تھوڑا سا ناشتے کے لیے سامان لینا ہے تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پھر آپ کو ایک یہاں کی نیوز اور ہم بتائیں گے خوشکبری ہے حج اور عمرہ بالوں کے لیے ٹھیک ہے پہلے چلتے ہیں سامان لیتے ہیں پھر بعد میں آپ لوگ یہ بندہود یہاں سے مجھے ناشتے کے لیے تھوڑا سا سامان لینا ہے تو چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کیا ہے پھر ملتے ہیں آپ کو اندر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز اب ہم اندر آگئے ہیں دیکھ سکتے ہیں پہلے میں بیکھنا ہے بادام اور کاجو اس کو پر آفر ہے یہ نہیں ہے کاجو ہیں لیکن ان سے ٹریال کیلو ہیں کاجو تو کائز ہم کو بریڈ چاہیے تو بریڈ چاہیے دیکھتے ہیں بریڈ ہے یا نہیں ہے اگر تازہ بریڈ ہوگا تو ہم لے لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں روٹی بغرا بھی بن رہی ہے اور چلتے ہیں بریڈ کی طرف تو کائز دیکھ لیجی ہم کو یہ شاہی ہے ایسا والا یہ بھی ایک خجور ہے بہت پیاری خجور ہوتی ہے یہ کیگ بغرا ہے یہاں پر یہ خجور بھی صحیح ہے گھر لے جانے کے لیے ٹھیک ہے اچھی خجور ہوتی ہے کھانے میں یہ بھی تو گائز سامان بغرا لے لیا ہے اب ہم چلتے ہیں پھر آپ آپ سے ملتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو جو ہمیں بتانا تھا وہ بھی ہمیں بتائیں گے جو سعودی نیوز ہے یہاں کی حاج عمرہ کرنے والوں کے لیے یا اللہ تو گائز نیوز یہ ہے سعودی حکومت نے ایک بہت بڑی خوشکبری دی ہے حاج اور عمرہ زائرین کے لیے پہلے کیا تھا مکہ شریف کے اوپر دھوپ آ جاتی تھی تو اس لیے وہاں پر چھے ٹن کی بہت بڑی چھتری لگے گی جس میں دھوپ نہیں آئے گی نیچے اور اس میں اے سی وغیرہ کولر وہ سب کا انتظام ہوگا تو فرینڈ سے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے عمرہ کے لیے آپ آرام سے جو ہے عمرہ کر سکیں گے اور جو ہے ٹھنڈا موسم رہے گا نیچے اور فرش بھی ٹھنڈا رہے گا فرش تو ویسے بھی حمدللہ ٹھنڈا رہتا ہے وہاں پہ ماربل بہت اچھا لگا ہوا ہے سنگے مرمر کا تو اس لیے آپ کو بہت بڑی خوشکبری ملی ہے حاج عمرہ کرنے جو لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز اور جو ہے کیسے لگا میرا ویڈیو اب لائک کریے سسکرائب کریے ایک مکہ شریف کے لیے ایک کمنٹ کر کے جائیے ٹھیک ہے فرینڈز اور جو ہے یہ ویڈیو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں وہ ملتے ہیں ایسے ہی اگلے ویڈیو میں جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم